بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز بلکم ٹو مائے یوٹیوب چینل پیشی خدمت ہے اردو نوویل یارم ایک لڑکا ہے آلیان عرب کے سلطان سا داستان کے جمال سا آسمانی فرمان سا وہ شارلٹ کے ساتھ پارٹی آ گیا تھا صرف اور صرف ماما کے لئے وہ اس پر سے اپنی نظریں نہیں ہٹا رہی تھی اور وہ ٹھیک سے سو بھی نہیں پائی تھی وہ چاہتا تھا وہ کچھ دیر آرام کر لیں ماما نے اس کے لئے بہترین سوٹ آرڈر پر منگوایا تھا اپنی ہاتھوں سے اس کی ٹائیں باندھی تھی جورڈن سے اس کے ہیر سٹائل بنوایا تھا اور اس کی دونوں پھوری آنکھوں کو بارے بارے چھوم لیا تھا حسن کی تعریف کے لئے تمہارا خیال پیش کر دینا ہی کافی ہے شاید تمہیں کوئی ڈائریکٹر دیکھ لے اور اپنی فلم میں سائن کر لے میں تمہیں پہلے ہی بتا دوں تمہیں پہلے ایک ایک ایکشن فلم کرنی ہے وہ چاہتی تھی کہ وہ مسکرہ دے اگر ایسا ہوا تو میں ضرور فلم کروں گا یونی چھوڑ دوں گا وہ اپنی ماں کے لئے مسکرہ دیا تم چاہو تو ابھی بھی یونی چھوڑ دو یہاں شرلٹ کے پاس رہو ہوتی رہے گی پڑھائی میں بھی یہی رہ جاؤں گی تمہارے ساتھ ہم اپنا گھر لے لیں گے پھر ہم دنیا گھومیں گے مجھے سان میرنو جانا ہے سنا ہے سان میرنو کی لوگ بہت خوش اخلاق ہوتے ہیں ذرا ان سے مل کر آئیں کیا ایسا ہی ہے یا صرف افوا ہی ہے وہ مسکرانے لگا وہ سیہ جھرابین پہن رہا تھا ان کے سامنے بیٹھ کر آپ سچ میں چاہتی ہیں کہ میں ہیرو بن جاؤں ہاں لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہتی ہوں کہ تم وہ کرو جو تم کرنا چاہتے ہو میں خود کو ختم کر لینا چاہتا ہوں وہ ایک گول سفیہ ستون کے ساتھ دائیں شانت ڈکا کر کھڑا ہوا تھا پہلے وہ مسکرہ مسکرہ کر سب سے ملتا رہا جیسے ان سب سے ملنا اس کی زندگی کا سب سے بڑی خواہش نہیں ہو پھر وہ چند خوبصورت لڑکیوں سے جو اتنی خوبصورت تھیں جیسے انہیں بنانے کے بعد فرصت سے ان کے نقص نکالے جاتے رہے ہوں اور انہیں کامل کر کے ہی چھوڑ گیا ہو باتیں کرتا رہا پھر وہ صرف سنتا رہا تو بولنا بھول گیا پھر اسے سر جھڑا کر خود کو سننے کے لیے موجود کرنا ہی پڑا پھر وہ خود کو الگ کر کے اس ستون کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا ہال بہت بڑا تھا اور چھت بہت اونچی ہال کے کراؤن سے دو اطراف کھلی سیڑیاں ہلکا سا بل کھاتی کسی نخریلی حسینہ کی پوشاک میں اٹھتی لہر کی طرح لہراتی اوپر جا رہی تھی اور ہال کی طرف انگلی گول بالکونیاں دور دور جدید کی پریوں سے سجی بنی بھری اپنی موجودگی کی اہمیت کا احساس اپنی شان و شوقت سے دلا رہی تھی ہستے مسکراتے بے فکر نظر آتے لوگ ٹولیوں کی صورت بکھرے کھڑے ہوئے تھے صرف ایک بالکونی تھی جس میں سیاہ گاؤن میں ملبوس کھڑی لڑکی اکھیلی تھی اور اپنے ناخن کتر رہی تھی اور نیچے سر کر کے ایک مخصوص کونے کی طرف دیکھ رہی تھی اس کا انداز بتا رہا تھا کہ کسی کے انتظار کی شدت اتنی مڑ چکی ہے کہ وہ ناخن کارتے کارتے خود کو بھی ڈھیر کر ڈالے ہی ایسے کیوں کھڑے ہوالیاں شارلٹ اس کے پاس آئی میں سب دیکھ رہا ہوں اس کی نظر اوپر سیاہ گاؤن والے لڑکی پر اڑ گئیں اوف اس کی انتظار کی شدت تم دیکھو مت ملو اور باتیں کرو میں ان سب کو جانتا بھی نہیں یہ ضروری بھی نہیں بہت سے لوگ پہلی بار آئے ہیں پارٹی میں اور میں تو تمہیں اپنی دوستوں کے ساتھ چھوڑ کر آئی تھی میں یہاں کھڑے رہنا چاہتا ہوں شارلٹ ٹھیک ہے لیکن زیادہ دیر کھڑے نہ رہنا نرمی سے اس کے گال کو چھوکا شارلٹ چلی گئی اس کی نظریں چھت سے جھولتی لمبی لمبی کرسٹل لڑیوں پر جا دیکھیں جن سے ٹنگے کم کہے جل بچ رہے تھے اور پھر سارے کہہ کہے بچ گئے اور اتنی بہت ساری لڑیاں دائرہ بنا کر چکرانے لگیں اور پھر سیڑیاں اس دائرے میں ایسے شامل ہوئیں جیسے نخریلی حسینہ شدت سے اونچی اڑیوں پر گھومنے لگی ہو اور اس کی پوشاک دنیا کی ہر چیز کو چھا لینے کو ہوئی یوں 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 پوشاک کے کناروں نے بالکونیوں کو جا لیا اور انہیں اپنے دائرے میں گھسیٹ لیا پھر دیواروں کو اور چھت کو بھی اور پھر وہاں موجود ہر شہ نے دائرے میں پناہ سمیٹ لی دائرہ بڑھتا ہی جا رہا تھا اور اپنے اندر ہر چیز کو سمو رہا تھا نزاکت بھرا ایک کہہ کہاں اس کے کانوں سے ٹکر آیا اس نے گھردن موڑ کر دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا پھر ہر طرف کہہ کے بلند ہونے لگے ولید البشر کا تم کتنی بھی اونچی ہواوں میں اڑ لو تمہارا نصیب پستی ہی رہے گا جیسے مارگریٹ کا تھا تم دونوں میرے بغیر کچھ بھی نہیں ہو پوشا کے کناروں نے اسے آلیا سب گھومنے لگا اور وہ بھی ہال کی ساری روشنیاں گل ہو گئیں اندھیرہ چھا گیا کائنات میں روشنی کا نشان نہ رہا مقام نہ معلوم ہے وہ ایک با ایمان مرد ہے اس نے روشنی کی چاہ چھوڑ دی اور زندگی کی بھی اس کے ہاتھ پہر بندے ہوئے ہیں اور مو بھی اس نے ایک پرگزید دعا کی تیاری کی اس نے سب پاکیز الفاظ سمیتے اور انہیں اپنی روح کے مقام پر رکھا اس نے شانوں میں شان اختص بیان کرنے کی نویت خود کو دی موت کی چاب اسے اپنے بہت قریب سنائے دی جو اس کی عبادت میں مخل ہوئی لیکن اس نے پھر بھی عبادت کے اس ردبے کو روح سے نکلنے نہ جانے نہ جانے دیا اور پھر اسے اس شخص کا نام لے کر ایک خاص دعا کرنی تھی جس کے لیے موت اس کی طرف بڑھ رہی تھی اس کے ہاتھ پیر کٹ دیے جائیں گے اور سر بھی شاید وہ اور اسے اس کی پروا نہیں تھی اسے موت کی پروا کی پھونکوں نے قطعی نہیں سہمایا وہ فشاری ہے وہ حقیقت پاچ چکا ہے اب وہ اسے جھٹلائے گا نہیں اندھیرے کے پیور پر جا پک پڑے اور کبھی نہ بجھنے کے لیے اندھیرے جھل اٹھے اسے مارگریٹ نظر آئی اس نے سر کو جھٹکا اور پھر سے دیکھا ہاں یہ ماما ہی ہے اس کا جی ان سے لپٹ جانے کو چاہا لیکن وہ دائرے میں چکراتے خود کو اور انہیں ایک مقام تک نہ لسکا اس نے خود کو بے بس اور لاچار پایا اس نے دیکھا کہ مارگریٹ کے وجود میں جا بجا کانٹے اگائے ہیں اور اس کا اپنا دل یہ دیکھ کر کرب سے لبا لب ہو رہا ہے اور اس نے محسوس کیا کہ اس سے چند قدم کے فاصلے پر قیامت آنا شروع طرف بھاگی جا رہی ہے تو کیا آپ نے جان لیا کہ آپ نے کیا پایا اپنی ہی آواز اس نے بھی سنی ماما آپ نے کیا پایا زندگی میں اس سوال کا جواب مجھے نہ ملا تو میں اپنے سارے نشان کھو دوں گا جب آپ مر رہی تھی تو آپ نے کس طرف پرواز کی چاہ بھی کی تھی ولید البشر کی طرف اگر آپ نے ایسا کیا ہوگا تو میں اپنے دل میں آپ کو رکھوں یا نہ رکھوں مجھے اس بارے میں سوچ نہ ہوگا اگر آپ مرنے سے پہلے اسے اپنے اندر سے نکال دیتی تو میرے زندہ ہونے پر سوچتا ہوں کہ آپ کی موت پر زمین کو پھٹ جانا چاہیے تھا اور آسمان کو آگر نہ چاہیے تھا انسان کے لیے بنی کائنات کو اس کے دکھ پر اتنا تو مادم کرنا ہی چاہیے وہ گھیری گھیری سانس لی رہا تھا پھر بھی اس کا دم گھٹ رہا تھا میں ولید البشر کی قابلیت کا مدہ ہو گیا ہوں اس نے میری محبت بھی نگل لی وہ صرف ایک ہی دل کو خالی کر کی ثابر نہیں ہوا اسے یہ غرور ہے کہ مجھے اس کی ضرورت ہے اور میں یہ گناہ ضرور کروں گا میں اس کی ہونے کو نہ ہونا ضرور ہی کروں گا مجھے یہ اعلان بھی کرنا پڑے تو میں کروں گا میرا کوئی باپ نہیں اور ماما آلیان شارلٹ نے اس کا شانہ ہلایا اس نے شارلٹ کو دیکھا وہ کچھ بول رہی تھی کیا اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا پھر شارلٹ نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور پھر وہ دیکھ پایا کہ ویٹر اس کے پیروں کی قریب گرمی گری ٹری اٹھا رہا ہے وہاں کانچ ہی کانچ بکھرا ہوا تھا کچھ گردنیں اس کے روح مڑی ہوئی تھی بالکونی میں کھڑی لڑکی کی آنکھیں اس پر جمی ہوئی تھی اور اس نے ناخن کتر نہ بن کر دیا تھا جس سے جھولتی لڑیاں جل اٹھیں اور اس نے شارلٹ کو ایسے دیکھا جسے پوچھ رہا ہو کیا قیامت آنے کے اثار مہدم ہو چکے یا بس قیامت آ چکی تم ٹھیک ہو شارلٹ نے شفقت سے پوچھا وہ ہاں نہ کہہ سکا اسے افسوس ہوا جب سب کچھ ختم کرنے کا فیصلہ کیا جا جگا تھا تو ارادہ بدلہ کیوں گیا اسے افسوس ہوا شمے پھر سے روشن کیوں کر دی گئی اندھیرے پر روشنی کو کیوں غالب آنے دیا گیا ہاں اسے دھک ہوا کائنات کے پھر سے آباد ہو جانے پر نقطہ زوال کے مٹ جانے پر شارلٹ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں ہی رکھا اور اسے اپنے ساتھ لے کر چلنے لگی اور وہ اس کے پیچھے ایسے چلنے لگا جیسے اسے خوش غور کرنے پر اختیار ہی نہ ہو ایک راق سا اروج سے زوال سا موسیقی